مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے میجر گوگوئی کا ساتھ دیا ہے اور اس وقت ہمارا ساتھ سیدھے جڑے بھی رہے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ سر آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر سب سے پہلے تو آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میجر گوگوئی نے جو کیا وہ ٹھیک تھا اور جو لوگ ان کا ویرود کر رہے تھے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم انڈیوی نیشنل ڈیفنس اکیڈیمی انڈیا ملٹری اکیڈیمی اپنی ریجمنٹس میں یہی تو سیکھتے ہیں جو میجر گوگوئی نے کیا اپنے جوانوں کی جان بچائیں انہوں نے اپنے سی آر پی کے جو وہاں پولنگ سٹیشن پر ان کی جان بچائیں اور انہوں نے جو پولنگ سٹیشن کے افسر سے لگے ہوئے پولنگ سٹیشن پر ان کی جان بچائیں تو جو کوئی جان بچاتا ہے اس کی کیا شلاگائی کرتے ہو نہ آپ ان کو تھاپی دیتے ہو یا ان کو کیا کنوکٹ کرنا چاہ رہے ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے آج کہ اس کو میجر گوگوئی شود بھی ایک یہ جو بولنے والے ہیں ان کو بولو لال چوک پہ جا کے کھڑے بردی پہنکے فوج کی ادھر کھڑے پھر پتا پھر مجھے بتائیں دس دن کے بعد کیا حال آتے ہیں وہاں اور فوجی کیا فیز کر رہے ہیں اچھا امریندر صاحب ایک بات اور بتائیے کی بہت سارے لوگ اس بات کا بھی ویروت کر رہے ہیں کہ سینہ نے میجر گوگوئی کو سمانت کر کے ٹھیک نہیں کیا آپ کے حساب سے کیا سینہ کا قدم صحیح ہے ہماری چیف کو مبارک بات دیتا ہوں جو انہوں نے میجر گوگوئی کو کومنڈیشن کار دیا ہے اور آپ دیکھنا اس سے ہندوستان کی فوج کا مرال ہائی ہوگا سب کہیں جو کشمیر میں بھی چل رہے ہیں یا کہیں اور جو پرابلم چل رہی ہیں دیش میں اور جہاں فوج اور سی آر پی ہماری لگی ہے دیم مرال بھی ہائی ٹوڈے کیپٹن امریندر صاحب اس پورے معاملے میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی کی فنڈنگ ماں ہو رہی ہے پتھر بازوں کو پیسے جا رہے ہیں تو سینہ انہیں نہیں روکے گی تو کیا کرے گی انہیں فری ہینڈ ملنا چاہیے ہمارے اس خاص پیشکش میں اتنا ہے نمسکار